اسلام علیکم شوڑنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے آج ہم پڑھیں گے نظریہ تقسیم ایک تیارات جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنڈ نظریہ ہے اور امریکہ کا جو آئین ہے اس کا موسٹی جو ہے وہ اسی نظریہ پر پینٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نظریہ ہے کیا اور یہ کس نے پیش کیا ہے تو تقسیم ایک تیارات کا نظریہ جو ہے وہ مانٹیسکیوں نے پیش کیا تھا جو کہ ایک سیاسی مفقر تھے کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں نمبر ون ہے مکننہ نمبر ٹو ہے آملہ جس کو ہم انتظامیہ بھی کہتے ہیں اور نمبر تین ہے عدلیہ ٹھیک ہے حکومت کے یہ تین آرگنز ہوتے ہیں جو آپ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے مکننہ مکننہ کہہ جی مکننہ ایک قانون ساز ادارہ ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ملکی حالات کے مطابق بدلتے ہوئے حالات کے مطابق قومی تقاضوں کے پیش نظر عوام کے لئے قانون بناتی ہے اور قانون کو تربیم کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں اور جس کا افیشل نیم ہمارے ہاں مجلی سے شورہ ہے ٹھیک ہے جس کے بعد عاملہ انتظامیہ انتظامیہ جو ہے وہ مکننہ کے بنائے ہوئے قوانین کے نفاظ عمل میں لاتی ہے ملک نظموں نسخ سے لاتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو عدلیہ سے سزا دلواتی ہے اس میں حکومت آ جاتی ہے ٹھیک ہے انتظامیہ کون ہے جو ہماری حکومت ہے اس کے علاوہ جی عدلیہ تیسرا بہت امپورٹنٹ آرگن ہے عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لئے ملکی قوانین پر عمل درامت کرتے ہوئے شہریوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے اس کے علاوہ قوانین کی تشریح کرنا بھی عدلیہ کے فرائز میں شامل ہے ٹھیک ہے جی اب مانٹی اس کو کیا کہتا ہے کہ مثالی جمہوری حکومت جو ہے اس کا قیام اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت کے ان تینوں شعبوں کو الگ الگ رکھا جائے اس کی جو اگزیکٹ اس کے مطابق ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں عوام کے ازادی کے سمر صرف اسی صورت میں ملتا ہے کہ اگر حکومت کے مدرجہ بالا تینوں شعبے یعنی کہ مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ ایک دوسرے پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ڈال سکیں اور وہ اپنی جگہ آزاد اور خود مختار رہ کر اپنے فرائز بجا لائیں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی ہر جو شعبہ ہے وہ اپنے اختیارات تک محدود ہو کسی کے معاملات میں کوئی بھی انٹرفیر نہ کرے وہ دعویٰ کرتا ہے اس چیز کا کہ اگر منتظی میں آلہ جو ہے ہمارا ہمارا جو حکومت کا لیڈر ہے ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ خود قانون ساز بھی ہو یا پھر وہ قانون ساز ادارے پر یعنی کہ مکننہ پر حاوی بھی ہو اور جتنے بھی قوانین بنے ملک میں اس کی مرضی کی مطابق بنتے ہوں تو پھر وہ کہتے کہ عوام کے حقوق کی بازیہ بھی ناممکن ہو جاتی ہے عوام کو ان کے حقوق اس طرح سے نہیں ملیں گے کیونکہ وہ اپنی مرضی کے قانون منظور کروائے گا ٹھیک ہے اسی طرح عدالتی اور انتظامی اختیارات کا ایک فرد کے ساتھ مرکوز ہونے کا مطلب بھی عوام کی ازادی کا گلہ گھوٹنا ہے اور یہ بات سمجھ آتی بھی ہے کہ اگر منتظیم جو ہے جو ہمارا لیڈر ہے وہ اگر خودی جج بھی ہوگا تو اسے انصاف کی توقع رکھنا قطن عبض ہے ٹھیک ہے اگر آپ خود ہی جج بن جاتے ہیں تو آپ یقیناً اپنے معاملے میں تو انصاف نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے نا یا اگر قانون آپ کی مرضی سے بن رہے ہیں تو پھر وہی قانون بنائیں گی جو آپ کو سوٹے بل لگے گا اپنی ذاتی اپنی ذات کو ترجیح دینا شروع کر دے ملک کے مفاد کو اور عوام کی ازادییں جو ہیں وہ پھر پیچھے جلی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ عوام اپنے انتظامیہ کا انتخاب عمل میں لائیں اور عدلیہ کے ججوں کی ملادمت کو مکننہ اور انتظامیہ کے اثر سے بے نیاز کر دیا جائے تینوں شعبے اپنے معاملات محدود رہیں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور قانون سازی انتظامی اور عدالتی شعبے اپنی الگ الگ حیثیت کے حامل ہونے چاہیے آئی ٹھیک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ نظریہ لائدگی اقترات یہ نظریہ تقسیم اقترات کیا ہے کہ حکومت کے تین جو اہم شعبے ہیں مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ وہ ایک دوسرے کے اثر سے بلکل بے نیاز ہونے چاہیے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اپنے معاملات تک محدود رہیں اور کوئی بھی کسی کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈال سکیں اچھا نیکس جس میں وہ کہتا ہے کہ تقسیم اقترات جو ہے جمہوری نشونمہ کا واحد حل ہے سی بھی ملک میں جمہوریت کی نشونمہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہاں پر نظریہ تقسیم اقترات پر عمل کیا جائے اس کے علاوہ عام رانہ طرز فکر کو دبانے کے لئے بھی یہی طریقہ ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مطلق لنان فرد یہ جماعت کے ہاتھ میں مکمل اقترات کا نتیجہ ظلم کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا جبکہ سی بھی ایک آمیر ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں تمام اقترات آ جائیں گے یعنی کہ وہ منتظی میں آلہ بھی ہے وہ عدلیہ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کے علاوہ مکننہ بھی اس کی مرضی سے چلتی ہے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ میں صرف ظلم ہوگا مانٹسکو کہتا ہے بڑی اچھی اس نے بات کہ طاقت کا جواب طاقت ہی ہے اس لئے کہ اگر حکومت کے تینوں شعبوں میں اس طاقت کو تقسیم کر دیا جائے تو پھر بہت حد تک امکان ہے کہ عامریت وہاں سے حتم ہو جائے گی اچھا جی روک ٹوک اور توازن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بہت سارے لوگ ہیں جو مانٹسکو کے نظریہ کی حامی بھی ان کی جو رائے ہیں اس میں اقتلاف پائے جاتا ہے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مانٹسکو جو ہے وہ حکومت کی جو تینوں شعب ہیں ان میں کامل الہدگی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بالکل الگ ہو جائے ایسا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ باہمی توازن اور روک ٹوک بھی چاہتا تھا چیک انڈ بیلنس ٹھیک ہے کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے چیک انڈ بیلنس ضروری ہے تو اگر چیک انڈ بیلنس کا تو مجھے اگر سسٹم نہیں چل سکتا اس کے لئے ایک مفکرین ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ مانٹسکو تینوں جو آزاں ہیں تینوں جو آرگنس ہیں تینوں جو شعبے ہیں ان کے باہمی تعاون کو خارجز بحث نہیں گردانتا بلکہ انہیں مناسب حد تک ایک دوسرے کے عمور میں دخل دینے کا حق دیتا ہے یعنی کہ وہ ایک حد تک کسی ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے کہ تمام اقتراج جو ہیں وہ صرف کسی ایک کے ہاتھ میں ہی آ جائیں ٹھیک ہے اس نظریہ کے حق میں امریکی فلسفی جو ہیں ہمیلٹر انہوں نے بھی اپنے قیالات کا اظہار کیا تھا میک آئیورس لیکاک اور کئی جو دوسرے ہیں جدید مصنفین انہوں نے بھی اس نظریہ کی فیور میں بولا تھا اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ازادی کے تحفظ کا یہ نظریہ جو ہے وہ زامن ہے اور ازادی عوام کے ازادی سی صورت میں محفوظ ہو سکتے جبکہ نظریہ تقسیم اقتراج پر عمل کیا جائے